موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ حکومت نے ترکیہ کے لیے ملک پر میں جاری امدادی کوششوں کو توصیح دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے پی ایم یوتھ لون سکیم کے تحت اس سال جون کے اختتام تک تیس ارب روپے کے قرضوں کی پراہمی کے حدف کے حصول کی ہدایت کی ہیں منصوبہ بندی کے وزیر نے عالی تعلیمی کمیشن کے تحت امریکہ میں زیر تعلیم سکالرز کو درپیش مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں سرینگر سوپور اور دیگر علاقوں میں آج ممتاز کشمیری سپوت محمد افضل گروہ کے یوم شہادت پر مکمل حرطال کی گئی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباد شریف نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے فعال امدادی کاروائیوں اور فرنڈ جمع کرنے کے لیے ایک تین رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے انہوں نے یہ فیصلہ برادر ممالک کے لیے امدادی کاروائیوں کے جائزے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیراعظم اقبال کمیٹی کی قیادت کریں گے جو ترجیحی بنیادوں پر ترکیہ اور شام کو امدادی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے کی ادھر حکومت نے ترکیہ کے لیے ملک بھر میں جاری امدادی کوششوں کو مزید توسید دینے کا فیصلہ کیا ہے آج رات ایک ٹویٹ میں وزیراعظم شہباد شریف نے کہا کہ ہم تاجر برادری علماء کرام اور تعلیمی اداروں سے امداد حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل کے اس وقت میں ترکیہ کے ساتھ کھڑا رہے گا وزیراعظم شہباد شریف نے متعلقہ حکام کو وزیراعظم یوتھ لون سکیم کے تحت اس سال جون کے اختتام تک تیس ارب روپے کے قرضے کی فراہمی کا حدف حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم یوتھ لون سکیم کے بارے میں ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آسان شرائط پر قرضوں کی پراہمی کے ذریعے نوجوانوں میں کاروبار اور روزکار کے فروغ کے لیے ٹھو سکتامات کر رہی ہے سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی نے سڑک حدثات میں امباد کم کرنے اور حفاظتی میار بہتر بنانے کے لیے حدثات سے تحفظ کے لاعامل کی دہائی دوہزار اکیس تا دوہزار تیس کے عالمی منصوبے پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز کانگرس کی دو روزہ روڈ سیفٹی کانفرنس کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہی جوئمن سینٹ نے کہا کہ روڈ سیفٹی کے بارے میں آئی پی سی کانفرنس کے اسلام آباد اعلامیے سے ہماری سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے جامع لاحے عمل فراہم ہوگا منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقتامات کے وزیر آسن اقبال نے وزارت خزانہ کو آلہ تعلیمی کمیشن کے زیر نگرانی پاک امریکہ تعلیمی راہتاری منصوبے کے تحت امریکہ میں زیر تعلیم سکولرز کو درپیش مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی ہے پاک امریکہ تعلیمی راہتاری منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی شعبے میں تاون کے فروغ کے لیے ویجن دوہزار پچیس کے تحت وزارت منصوبہ بندی نے جون دوہزار پندرہ میں شروع کیا تھا اطلاعات و نشیات کی وزیر مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی جانب سے اداروں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان پر افسوس ظاہر کیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف امران خان کے غلق بیانات سے دہشتگردوں کو مدد مل رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیرمن دہشتگردی کشمیر اور قومی سلامتی کے مسائل پر باتچیت کے لیے قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات زخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے از سپہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کمی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ زخیرہ اندوز ملک میں پیٹرول کا وافر سٹاک موجود ہونے کے باوجود عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا 20 سے 29 دن کا زخیرہ موجود ہے پاک بحریہ کی کثیر ملکی مشک امن 23 کل سے کراچی میں شروع ہو رہی ہے پانچ روزہ مشک میں پچاس سے زیادہ ممالک بحری اور روائی جہازوں خصوصی کاروائیوں کی فورسز بحری ٹیموں اور مبسرین کے ہمراہ شرکت کریں گے ادھر ایکسپو سینٹر کراچی میں کل سے پہلی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کانفرنس کا بھی آغاز ہو رہا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں سیرنگر سوپور اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں آج ممتاز کشمیری سپوت محمد افضل گورو کے جوم شہادت پر مکمل ہرتال کی گئی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہرتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر لیبریشن فرنٹ نے کی تھی قابض و کام نے کشمیریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ ہرگز ہرتال نہ کریں لیکن اس کے باوجود دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکھیجئے